فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ ایک انصاری شخص اس محفل میں موجود تھا جہاں پر امام باقر علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا يُقَالُ لَهُ سَعَد اس کا نام سعد تھا اس نے پوچھا جُعِل تو فِدَا کا مَلْ غَالِ میں آپ پر قربان ہو جاؤں غالی کون ہیں کس کو کہتے ہیں غالی امام نے فرمایا قَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ فِيْنَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنفُسِنَا غالی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے بارے میں اہل البیت کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اہل البیت اپنے بارے میں نہیں کرتے وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اور وہ اہل البیت خود اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں کرتے اس طرح کی باتیں کرنے والے کو اہل البیت کے بارے میں غالی کہا جاتا ہے جو اہل البیت خود نہیں کرتے اپنے بارے میں لیکن لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں وہ لوگ غالی ہیں فَلَيْسَ أُولَائِكَ مِنَّا وَلَسْنَ مِنْهُمْ یہ لوگ جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے یہ نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں فَلَيْسَ أُولَائِكَ مِنَّا یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ وَلَسْنَ مِنْهُمْ ہم بھی ان میں سے نہیں ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ہماری تعریفیں کریں ہمیں بڑھا چڑھا کے بیان کریں لیکن وہ بات جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے یہ ہمارے بارے میں کرتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں